اسلام علیکم اسپائرنس بریٹش ہسٹری کے آؤٹلین کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے انگلین اور سکارٹلین کا اتحاد کس طرح کا تھا اس سکارٹلین اور انگلین کے اتحاد کے پاس منظر کے اوپر ہم بات کریں گے سیونٹین زیرو سیون کے اتحاد سے پہلے کون سے دو الگ الگ ممالک تھے اس کو ڈسکس کریں گے سکسٹین زیرو تھری میں انگلین اور سکارٹلین دونوں کا بادشاہ کون بنا دیرین سکیم کیا تھی اور اس کا سکارٹلین پر کیا اثر ہوا دن ہم ڈسکس کریں گے اتحاد کی اہم شرائط کو کہ سیونٹین زیرو سیون میں منظور ہونے والے ایکس آف یونین کا نتیجہ کیا نکلا تھا انگلین اور سکارٹلین کو ملا کر مملکت عظیم برطانیہ جنہی کینگڈم آف گریٹن کا قیام کس طرح سے عمل میں آیا تھا اور اس کے علاوہ ہم ڈسکس کریں گے کہ اتحاد کے بعد سکارٹلین کے ساتھ کیا ہوا تھا اور اتحاد کے بعد سکارٹلین کے کون سے ادارے جو تھے وہ برقرار رکھے گئے تھے اور اس کے علاوہ اتحاد کی وجوہات میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سکارٹلین کے اتحاد کے لیے کیا اقتصادی مقاصد تھے اور انگلین کو سکارٹلین کے سیکیورٹی سے متعلق کیا تشویش تھی اور اتحاد کے نتائج کے اوپر بات کریں گے اتحاد نے ابتدائی طور پر سکارٹلین کی محشت کو کیسے متاثر کیا کیا اتحاد کے بعد سکارٹلین کو برطانی پارلیمنٹ میں برابر کی سیاس نمائنگی حاصل ہوئی تھی سکارٹلین کا سکارٹلین کا اتحاد نے جزیروں کی تاریخ میں ایک اہم حوث بھی تابعت ہوا جس نے دونوں ممالک کو ایک وائد پارلیمانی نظام کے تحت متحد کر دیا اور مملکت متحدہ یونائٹی کنڈم کے قیام کی راہ ہمار کی سو نیکس ہمارا پوائنٹ ہے کہ ہسٹریکل کونٹیکسٹ یونفیکیشن آف دہ بریٹیش آئیس کہ تحریک عصیاء کو سباق اور برطانوی جزیروں کا اتحاد ایکس آف یونین سکسٹین زیرو تھی گولیریس ریولیشن سکسٹین ایٹی ایٹھ ایکس آف یونین سیونٹین زیرو سیون سو دہ کرون آف انگلینڈز اور سکارٹلینڈز وار یونائٹیڈ انڈر کنگ جیمز سکس آف سکارٹلینڈ ہو بیکیم کنگ جیمز آف فرس آف انگلینڈ سو سکسٹین زیرو تھی کے جو ایکس آف یونین ہے اس میں انگلینڈ اور سکارٹلینڈ کے تاج جو تھے وہ متحد ہو گئے جب سکارٹلینڈ کے بادشاہ جیمز ششم اور انگلینڈ کے جیمز اول بنے تھے سکسٹین ایٹی ایٹ کا جو گلوریس ریولیشن ہے یعنی اس میں بادشاہ جیمز نوم اور ہفتن کو ویلیم آف اورنج نے معذول کیا تھا جس اسے انگلینڈ اور سکارٹلینڈ کے درمیان مزید تاؤن کی راہ ہمار ہوئی اور ایکس آف یونین کیا تھا سیونٹین زیرو سیون تو یہ وہ سیاسی اتحاد تھا جس نے انگلینڈ اور سکارٹلینڈ کو ملا کر مملکت عظیم بطانیاں بنائی تھی جنہی کینگڈم آف گریٹ بریٹینڈ اور نیکس ہے کہ ایکس آف یونین سیونٹین زیرو سیون کی ٹرمز اور پرویجنز اس میں ہے پولیٹیکل یونین ایکونمک انٹیگریشن اور ریلیجیس سیٹلمنٹ سیونٹین زیرو سیون کے ایکس آف یونین کی اہم شرائط کیا ہیں اور دفعات کیا ہیں سیاسی اتحاد ہے اور ایک ایک اقتصادی انزمام ہے اور ریلیجیس سیٹلمنٹ ہے مذہبی تسپیہ ہے ایکس آف یونین ایبالش دے سپیرٹ پارلیمیٹس آف انگلینڈ انسکارٹلینڈ کرییٹن آس سنگل پارلیمیٹ آف گریٹ بریٹین تو جو ایکس آف یونین ہے اس کے ذریعے انگلینڈ اور سکارٹلینڈ سکارٹلینڈ کی الاغہ الاغہ پارلیمیٹس کو ختم کر دیا گیا تھا اور ایک واحد پارلیمیٹ یعنی کہ پارلیمیٹ بنائی گئی تھی گریٹ بریٹینڈ عظیم بطانیاں اور ایکونمیک انٹیگریشنز کیا تھا کہ ان قوانین نے انگلینڈ اور سکارٹلینڈ کے درمیان ازاد تجارت قائم کی اور تمام کسٹم ڈیوٹیز اور محصولات کو ختم کر دیا اور اس کے بعد جو ریلیجیس سیٹلمنٹ تھی تو اس قوانین انگلینڈ اور سکارٹلینڈ کے جو کلیسہ تھے یعنی کلیسہوں کو الگ الگ قومی کلیسہ برقرار رکھا جن کے اپنے منفرد مذہبی روایات تھے اتحاد کے عوامل کون سے ہیں جن میں ہے سیاسی اور اس کے علاوہ جس کے اندر ہے اقتصادی اور مذہبی سیاسی مقاصد پولیٹیکل موٹیویشنز جو سیاسی استقام ہے تو زیادہ سیاسی استقام ہے اور بین اقوامی سطح ہے اس کے اوپر جو انفلوئنس ہے اس کے اثر رسوخ کے لئے دونوں انگلینڈ اور سکارٹلینڈ نے اتحاد کے طرف قدم بڑھایا اور ایکونمیک انسینٹیوز اکسیس ٹو انگلینڈ کولونیل سٹیٹ نیٹ ورکس اندر ریموال آف ٹریڈ بیریرز اور سگنیفیکنڈ ایکونمیک فیکٹرز بہائنڈ ایونیر اقتصادی جو مہرکات ہیں انگلینڈ نے نو عبادیاتی جو تجارتی نیٹ ورکس ہے اس تک رسائی حاصل کی اور تجارتی رکابتوں کا خاتمہ کر دیا تو یہ اتحاد کے پیچھے اہم اقتصادی عوامل تھے اور مذہبی اس میں تحفظات کیا تھے کہ انگلینڈ اور سکارٹلینڈ کے الاغ الاغ جو قومی چرٹلینڈ سے جنہیں کلیسہ تھے اور مذہبی روایات تھیں ان کو برقرار رکھنے کی ضرورت جو تھی ضرورت اتحاد کا ایک اہم پہلو تھا ایک اہم ایسپیکٹس تھا جیکو بائٹ بغابتیں اور اتحاد پر ان کا اثر جیکو بائٹ کے کیا مقاصد تھے جیکو بائٹ سپورٹرز آف دا ڈی پوز سٹیورٹ دینسٹی لانچ دی سیوریل اپرائزنگ تو ٹرائی تو ریسٹور اگ ایتھالک مونرک توڑا چون جیکو بائٹ کیا مقاصد تھے جیکو بائٹ وہ ہمیتی تھے جو مزول شدہ سٹیورٹ خاندان کو دوبارہ تخت پر لانے کے لیے کوشن تھے اور انہوں نے ایک ایتھالک بادشاہ کو دخت پر بحال کرنے کے لیے کئی بغابتیں تھے تو اتحاد پر کیا اثر تھا جیکو بائٹ بغابتوں نے اتحاد کی مضبوطی کو ازمایا اور انگلینڈ اور سکارٹلینڈ کے درمیان فوجی اور سیاسی انظمام میں بھی اضافت کیا تو اب ہم ان کے ڈسوس کرتے ہیں ان کی جو ثقافتی طور پر کشید گیاں تھیں تو جیکو بائٹ رائزنگ آسو فیول کلچرل اور ریلیجیس تینشن بیٹوین در ٹو نیشن ویچ کنٹینیوڈ تو شیف دی کورس آف دی جونیو ثقافتی کشید گیاں کیا تھیں کہ جیکو بائٹ بغابتوں نے دونوں قوموں کے درمیان ثقافتی اور مذہبی تنہاں کو بڑھایا جو اتحاد کے سفر پر اثر انداز ہو گیا ہے سو ہمارا اگلا پوائنٹ ہے کہ اتحاد کے جو اس کے اندر برطانی شراخت تھی اور قومی پرستی تھی اس کا فروغ کی طرح سے ہوا اور قومی علامات کیا تھی نیشنل سیمول تو جو مشترکہ قومی علامات تھی ان کی ترقی جیسے برطانوی پرچم اور شاہی نشان نے برطانوی شراخت کو فروغ دینے میں مدد تھی اور اس کے بعد ہے کہ جو شاہی خاندان ہے اس نے اتحاد کے ایک طاقتور ذریعہ اور ایک علامت کے طور پر برطانوی قوم پرستی کے فروغ میں اہم کی دار ادا کیا اور پولٹیکل انٹیگریشن ہے سیاسی انزمام ہے تو سیاسی اداروں جیسے کہ عظیم برطانیہ عظیم برطانیہ کی پارلیمنٹ کا جو تدریجی یعنی کہ انزمام ہے اس نے مسترکہ برطانوی شراخت کو مزید مستقم کیا سو نیکس پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے دی جونین ایمپیکس اون دا سکاوٹش کلچر اینڈ سوسائیٹی کہ کیا یعنی کہ اثر تھا سکاوٹش ثقافت اور معاشرے پر اتحاد کا تو کلچول پریزرویشن اس میں کیا ہے کہ اتحاد میں جو سکاٹ لینڈ ہے اس کی بہت سکاوٹی روایات جیسے زبان موسیقی اور رسم و رواج کو محفوظ رکھنے کی اجازت دی اور ایکونمک اپورچنیٹیز یعنی اقتصادی مواقع تو سکاوٹ لینڈ کی معیشت کو بڑے بڑے جنی بازار میں زم کرنے سے سکاوٹش عوام کی لینا اقتصادی مواقع کھل گیا اور پولیٹیکل ریپریزنٹیشن سیاسی نمائنگی ریپریزنٹیشن آف سکاوٹش سکاوٹش انٹرسٹ ان دا پارلیمنٹ آف دا گریٹ بریٹن پروائیڈی آف سکاوٹ لینڈ ویڈین دا یونین یعنی عظیم برطانیہ کی پارلیمنٹ میں سکاوٹش مفادات کی نمائنگی نے اتحاد کے اندر سکاوٹ لینڈ کو ایک آواز فرام کی نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے اتحاد کی مراس اس میں چیلنجز کون سے تھے اور اپرچنیٹیز کون سے تھی چیلنجز کی اگر ہم بات کریں تو ان کو انٹینشن بیٹون سکاوٹش اندر پروائیڈیش ایڈینٹیس سکاوٹش اور برطانوی شناعت کے درمیان کشیدگی جاری تھی اور اس کے علاوہ اختیارات اور وسائل کی تقسیم کے اوپر مبایسے اور مزید اختیارات کی مندر کے لیے سکاوٹ لینڈ کی ازادی کے مطالبات کیے کہتے ہیں سیاسی اقتصاد انضمام کا تسلسل جو تھا یہ برطانوی جو یعنی اس کے جو اختیارات اور وسائل کی تقسیم تھی اس کے اوپر جو مبایسے مزید اختیارات کی مندر کیا سکاوٹ لینڈ کی ازادی کے مطالبات اس میں ایک اندر کیے گا اور اپرچینٹیس کیا تھی سیاسی اقتصاد انڈگریشن کا سلسل اس کے علاوہ اس میں تھا علاقہ یا دم اصابت کو حل کرنے کی مشترکہ کوششیں تھی اور اس میں ایک اور تھی برطانوی ثقافت اور رسے کے مشترکہ احساس کو روگ دینا تو یہ اس کے اندر چیلنجز اور اپرچینٹیس تھی دلگیسے رجونین کے اندر سو اتحاد کا پس منظر کیا تھا کہ سیونٹین زیرو سیون کے اتحاد سے پہلے کون سے دو الگ مالک تھے انگلین اور سکارٹلین پھر سکسٹین زیرو تری میں انگلین اور سکارٹلین دونوں کا بادشا کون بنا تھا جیمز ششم جنیس سکارٹلین سے تھے جو انگلین کا جیمز اول بنا تھا پھر یہاں پہ ہے کہ دیرین اسکیم کیا تھی اور سکارٹلین پر کیا اثر ہوا تھا یہ وستی امریکہ میں سکارٹلین کا ایک ناکام نوبادیات کی منظوبہ تھا جس کی وجہ سے سکارٹلین مالی طور پر تباہ ہو گیا تھا ان دونوں مالک اتحاد کی اہم شرائط کیا تھی سیونٹین زیرو سیون میں منظور ہونے ایک سا یونین کا نتیجہ کیا نکلا انگلین اور انگلیش پارلیمنٹ میں عزیم کر دیا گیا اتحاد کے بعد سکارٹلین کے کون سے ادارے برقرار رکھے گئے تھے سکارٹلین کا قانون نظام اور چارج اتحاد کی وجوہات کیا تھی سکارٹلین کی اتحاد کے لئے کیا اقتصادی مقاص تھے سکارٹلین نے انگلین کی دولت اور تجارتی مواقع سے فائدہ اٹھانے کی امید کا رکھ دی اس لئے دونوں مالک درمے اتحاد کیا گیا انگلین کو سکارٹلین کی صورتحال سے متعلق کیا تشویر تھی انگلین کو یہ خطرہ تھا کہ سکارٹلین فرانس کا اتحاد ہی بن سکتا ہے جا کسی کے نتائج کیا تھے اتحاد نے تدائج اور سکارٹلین کے محشت کو کیسے متاثر کیا ابتدا میں مخالفت ہوئی لیکن بعد میں سکارٹلین ستاجروں کو برطانی سلطنت میں نئے تجارتی مواقع کیا اتحاد کے بعد سکارٹلین کو برطانی پارلیمن میں برابر سیاس نمائنگ کی حاصل ہوئی سکارٹلین کے نمائنگ کم تھے اور ان کو اس کے اندر برابر کی سیاس نمائنگ کی حاصل نہیں ہوئی تھی یہ بغاوتیں کیا تھیں اور یہ کیوں ہوئی تھی یہ بغاوتیں سکارٹلین میں اتحاد کی مخالفت اور پروٹیسٹنٹ بادشاہات کے خلاف تھی لیکن یہ بغاوتیں نکام ہو گئی تھی ہم نے انگلین اور سکارٹلین کا اتحاد کے بارے میں جو کہ سیونٹین زیرو سیون میں ہوا تھا اور برطان جزیروں کی تاریخ کا اہم اور ثابت ہوا تھا جس نے دونوں مالک کو ایک وحد پارلیمان نظام کے تحت متحد کر دیا تھا اور مملکت جو متحد تھی جنی 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 کیم راہ ہمار کی سو اگر آپ کوئی 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 سکتے ہیں ویڈیو لائک ویڈیو لائک شیئر سبسکر ویڈیو